ہیلو فرینڈز میں یہ نامی کا میری کیچن میں آپ سبھی کا شواگت ہے آج میں چکن دو پیازہ کی ریشپی لے کر آئیں ہوں اسے بنانا بہت ہی آشان ہے اور کھانے میں اتنا ہی ٹیشٹی ہے ایک انوکھی ڈیش ہے اسے آپ جلو ٹرائے کیجئے گا تو فرینڈز اگر آج کی میری یہ دو پیازہ چکن کی ریشپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے شبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولیے تو چلیے ہم چکن دو پیازہ بنانا شروع کرتے ہیں چکن دو پیازہ بنانے کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹ لیا ہے وہ ہے چکن یہ 700 برام چکن ہے اسے ہم نے کٹوا کے دو بڑھ ہو کے نکال لیا ہے جتنا ہم چکن لیں گے اتنا ہی ہم نے پیاز لیا ہے تو آدھے پیاز کو ہم نے پیٹل شیپ میں کاٹا ہے اور آدھے پیاز کو ہم باریک شیپ میں کاٹ لیا ہے چار ٹماٹر کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹگرے میں کاٹ لیا ہے لہسون کا پیشٹ ڈالیں گے ہم ہڑی مرچ کو ہم نے بیچ سے کاٹ لیا ہے کوکنگ آئیل ہلدی پاورڈر نامک ٹیسٹ کے انشار لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر ہڑی دھنیا پتہ کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ لیا ہے مینٹ لیپ ہم ڈالیں گے تھوڑن میں ہم چھوٹی الائچی پانسس ہے بلیک پیپر سترہ اٹھاڑا چکر پھول ڈالچینی ایشٹی لاغ بڑی الائچی جیرہ لال میر تیج پتی ڈالیں گے اب ہم گیس کی طرف چلیں گے تو سب سے پہلے ہم گیس پہ ایک پین رکھیں گے اور گیس کو آن کر لیں گے اس میں ہم ٹیل ڈالیں گے تو آپ جو بھی ٹیل کھاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ٹیل کو ہم اچھے سے گڑم ہونے دیں گے ٹیل گڑم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیٹل پیاس کو ڈالیں گے اور اسے ہم دو سے چاٹھ سیکنڈ تک دھونیں گے جس کے اس کا کچھاپن چلا جائے آپ چانگے تو تو پیازہ میں کچھا پیاز ہی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں کچھا پسند رہی ہے تو ہلکا سا فرائی کر لے رہے ہیں پیاز کو ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے ٹیل میں فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو ہم ایسے ٹیل ہا کر کے پیاز کو دوسرے پلیٹ میں نکال لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایک کھانے میں کچھا نہیں لگتا ہے ہم نے پیاز کو نکال لیا ہے اب ہم اسے ٹیل میں پھورن کو ڈالیں گے تو ہم سب ہی پھورن ایک ساتھ میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے ترد میں دیں گے پھورن کا کلر براؤن ہو چکا ہے اب ہم یہ باریک والا پیال ڈال دیں گے اور اسے ہم تب تک پھونیں گے تب تک اس کا کلر براؤن نہ ہو جائے چلا تے ہوئے ہم اسے بھونتے رہیں گے تو ہم نے پیاز کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک چلا تے ہونا ہے تو آپ دھیان سے دیکھئے کلر اس کا براؤن ہونے لگا ہے اب ہم ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اور ایک سے دو منٹ تک اسے بھی ہم پیاز کے ساتھ بھون لیں گے تو ہم دو منٹ تک پیاز لہسن کے ساتھ بھونیں گے تو پیاز لہسن ادرک ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ہری میرچ تو ہم نے ہری میرچ کو بھی ڈال دیا اور اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اب ہم ساتھ میں ڈالیں گے چھیکن کی ٹکڑا ایسے ہم چھیکن کی ٹکڑا ڈال کے اور اچھے سے چلا چلا کے اسے 10 سے 12 منٹ تک بھونیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کے ساتھ ہم نے چھیکن کو 7 سے 8 منٹ تک بھونا ہے چھیکن کا کلر چیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا سپائس یعنی کی مچالہ تو ہم ایک چمچ ہلدی پاورٹر ڈالیں گے دو چمچ ہم لال میرچ پاورٹر ڈالیں گے تو یہ کاسمیری لال میرچ ہے کلر اچھا آتا ہے پر تیکھا کم ہوتا ہے دو چمچ ہم دھنیا پاورٹر بھی ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالے کے ساتھ ہم دو سے تین منٹ تک چھیکن کو اور پھونیں گے دو منٹ تک ہم نے پیاز کے ساتھ مسالہ کو بھون لیا ہے اب ہم ٹماتر کو ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم نمک بھی ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ٹماتر جلدی کل جاتا ہے اور نمک کا ٹیش ٹیکن میں اچھے سے اپجاب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک چمچ اور آدھا چمچ نمک ڈالیں ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم نے ٹماتر کو ٹیکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے چکن کو کبھر کر کے اور ایک دب میڈیوم خلیم پہ چکن کو پکنے دینا ہے اسے ہم دھیرے دس منٹ تک پکائیں گے ہاں بیچ میں ہم ایک سے دو بار اسے چلا لیں گے تو ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم کبھر کر کے بارہ سے پندرہ منٹ تک چلا چلا کے چکن کو بھونے ہیں آپ دھیان سے دیکھئے چکن کے چاروں کی نارے تیل تیڑنے لگا ہے اس کا مطلب اپنی چکن گریوی اچھے سے پک چکی ہے اور چکن بھی پک چکا ہے تو ہم ایک بار اسے اور چلا لیں گے تو میری گریوی گار ہی ہے ہم یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو ہم نے ایک گلاس یہاں پہ پانی ڈالا اب ہم ڈالیں گے گرم مشالہ تو ہم یہاں پہ ایک چمچ گرم مشالہ ڈال رہے ہیں اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک فرائے کیا ہوا اونین تو اسے ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے پیاج کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے دس مینٹ تک کبھر کر کے دھیرے دھیرے پکا لیں گے تو ہم گیس کا فلیم میڈیم ٹو شلو رکھیں گے سیکن کا اب ہم کبھر ہٹائیں گے اور ایک بار اسے اچھے سے چلا لیں گے تو آپ دھیان سے دیکھئے گریوی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس اسٹریز پہ ڈالیں گے دھنیا پتہ تو یہاں پہ ہم دھنیا پتہ ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دھنیا پتہ ڈالنے کے بعد ہم چکن کو دو سے تین مینٹ تک کبھر کر کے چھوڑ دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم آف کر دیں گے دو مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم کبھر کو ہٹا لیں گے تو آپ دھیان سے دیکھئے چکن دو پیاجہ کا کلر کتنا بڑھیاں آیا ہے اور ایک چکن کی خوشبو تو بے شمار ہے اب ہم اسے شرب کریں گے ایک پلیٹ لیں گے اور چکن کو شرب کریں گے ایسے ہم چکن کو نکالیں گے اور پلیٹ میں شرب کریں گے چکن دو پیاجہ کا ہم نے پلیٹنگ کر لیا اب ہم ایک مینٹ لیٹ سے اسے ریکوریٹ کریں گے تو آپ دھیان سے ریکھئے کتنا بڑھیاں چکن دو پیاجہ بن کر تیار ہے اسے آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ تندوری کے ساتھ جیسے بھی چاہیں کھا شکتی ہیں اس کا شواد لا زباب ہوتا ہے تو فرنڈز اگر آج کی میری ریشپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے شبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولیے ننیم آن